بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام عمران خان کے بدترین دشمن اور بدترین ناقد جناب سحیل وڑائچ نے ایک ہی کالم کے اندر عمران خان کی آٹھ کامیابیوں کا اعتراف کیا ہے وہ کامیابیاں کیا ہیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ آپ کے لیے بڑی اچھی ہوگی آپ کو سن کر خوشی ہوگی کیونکہ اس حوالے سے یہ جو کامیابی سحیل وڑائچ نے جس کا اعتراف کیا ہے اسی حوالے سے ایک افرہ تفریح اور ایک سنسنی پھیلائی جا رہی ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب والا سر تسلیم خم ہے کہ کئی دہائیوں کے بعد سب آپ کے ساتھ ایک صفحے پر ہیں اب کیا دو اعتراف ہیں اس لائم میں صرف کہ کئی دہائیوں کے بعد یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا کیا قصور تھا یا زرداری کا کیا قصور تھا ایپٹ آباد اپریشن کے بعد بھی اور ڈارلیکس کے بعد بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف اور زرداری کا قصور کیا تھا یعنی جب آپ ملک کے وزیر آزم اور صدر ہوتے ہوئے آپ ملک کے خلاف کام کریں گے تو خدا کے بندو دنیا کا کون سا ہی دار ہے جو آپ کو برداشت کرے گا تو یہ جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ جو سب ایک صفحے پر ہونے والی بات ہے یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے ان پونے دو کروڑ ووٹرز کے لیے جنہوں نے عمران خان کو تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا تھا اور جن کو ہر دوسرے مہینے وہ ڈاکٹر شاہد مسود صاحب ہوں وہ کوئی شخص ہو وہ حقیقت تیوی والے صاحب ہوں ہر دو مہینے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جناب والا وہ پیج بھٹ چکے فوج نراز ہو گئی ہے اب یہ جو اپنے آپ کو باخبر سمجھتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں سحیل وڑائچ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ کم مان رہے ہیں یہ پندرہ مارچ دو ہزار بیس کے کولم میں مان رہے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ فوج آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہے تو یہ ہے عمران خان کی کامیابی جتنے لوگ جتنے یہ نو دولتی ہے یہ صحافی چھوٹے بونے سستے صحافی سستے لبرل خونی لبرل یہ کہہ رہے تھے کہ اختلاف پیدا ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس بات پہ ہوئے ہیں بات بھی نہیں پتہ لیکن باجوہ صاحب نراض ہیں وہ میٹنگز پہ نہیں جا رہے وہ ملقاتیں نہیں کر رہے تو یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں کہ یہ کون اعتراف کر رہا ہے یہ میں اپنی انفرمیشن نہیں دے رہا یہ آپ کو اعتراف وہ کر رہے ہیں جو عمران خان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ شریفوں اور زرداریوں کا نمک کھایا ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ آپ کو پانچ سال کا منڈیٹ حاصل ہے اور آپ پانچ سال نکال جائیں گے یعنی یہ اب چیزیں جو مریم نواز کہنا شروع ہوئی ہیں جو شاہد کا کاراباسی کہنا شروع ہوئی ہے جو مفتا اسماعیل کہہ رہے ہیں جو ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو چلنے دیا جائے عمران خان پورا کر جائیں گے وہ اب ان کو سمجھ آگئی ہے کہ جو لوہے کے چینے ہیں وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے نگلے نہیں جا سکتے تو جس طرح ساکر نصار صاحب نے بتایا تھا اس طرح عمران خان نے بھی ڈیڑھ سال میں ان بڑے بڑے صحافتی اور سیاسی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پھر اگر کوشش کر سکتے ہو تو کر لو اب یہ کہتے ہیں کہ پانچ سال آپ رہیں گے پھر یہ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت آپ کو اپوزیشن کی طرف سے کوئی بڑا چیلنج ترپیش نہیں ہے یعنی اپوزیشن جو کرپٹ اپوزیشن ہے جو چور اور ڈاکو اپوزیشن ہے جس کے اپنے سب کے کیسز چل رہے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ نواز شریف کے بیس قریب ترین لوگ اور زرداری کے بیس قریب ترین لوگوں کی آپ لسٹ نکال کے دیکھ لیں وہ سارے کے سارے نیاب کے رڈار ہیں اور سب کے سب زمانتوں پہ ہیں یہ ہے ٹریک ریکارڈ ان دو پارٹیز کا جنہوں نے چالیس سال اس ملک کے سیاہ اور سفیت کے مالک رہی ہیں ایک اور اعتراف جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ بھی سچ ہے کہ مغربی دنیا افغانستان امن مہائدے کی وجہ سے یہاں کے اندرونی معاملات پر اب کوئی مداخلت نہیں کرے گی یہ سلیم صحافی جیسے جو دو نمبر صحافی ہیں یہ ان کے موپر زوردار تماشہ ہیں انہی کے اخبار کے ایک سینئر کالومسٹ کی طرف سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کیوں خوش ہو رہے ہیں پاکستانی کیوں خوش ہو رہے ہیں افغان ڈیل ہم نے تھوڑا کرائی ہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ افغان ڈیل کرانے کی وجہ سے اور افغانستان جیسے خطرناک ترین بیٹل فیلڈ سے نکالنے کے صدقے اس وقت مغربی دنیا امریکہ اس کے سارے اتحادی پاکستان کے اندر کوئی بھی مداخلت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں یہ کس کی کامیابی ہے یہ جناب والا نواز شریف اور زرداری کی کامیابی ہے عمران سان کی نہیں کہنا آپ نے پھر ایک اور سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندرون اور بینون ملک حامی تاحال عمران خان آپ کے غلط یا صحیح اقتام پر تالیاں بجا رہے ہیں یعنی یہاں یہ تاثر بھی وہ زائل ہو گیا کہ عمران خان کے جو قریب ترین جو ان کے حامی ہیں جو ان کے دوست ہیں ان پر مر مٹنے والے ان کے جو کارکن ہیں ان کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ عمران خان سے ناراض ہیں یا مایوس ہو گئے ہیں تو وہ بھی ابھی تک مایوس یا ناراض نہیں ہوئے کیونکہ عمران خان کے جتنے ووٹر یہ سپورٹر ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پڑے لکھے لوگ ہیں اوورسیز ہنڈرڈ پرسنٹ عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں یعنی کوئی تھوڑے بہت کوئی کا دکا آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو زرداری اور نماز شریف کو ابھی تک سپورٹ کرتے ہیں ادروائز جو ہماری ابزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ سارے لوگ اوورسیز جتنے پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان کو ووٹ ڈالنے بھی آئے تھے تو یہ بھی مان گئے ہیں سویل وڑایت صاحب کہ عمران خان آپ کے جو اندرون ملک اور بیرون ملک جو جتنے دوست آپ کے چاہنے والے تھے آپ کے ووٹر اور سپورٹر تھے ابھی تک وہ آپ کے ہر اقدام پر تعلیہ بجا رہے ہیں پھر ایک اور چیز جو عمران خان کے لیے سب سے بڑی سند ہے اس وقت بھی جو مخالفین بھی کہتے ہیں اور سب سے بڑے مخالف ناکد بطور صحافی اپنے آپ کو صحافی کہنے والے لیکن نون لک کے سینئر اگزیکٹیو میمبر نواز شریف کے تقریریں لکھنے والے مریم نواز کو انقلابی بنانے والے جناب سوہل وڑایچ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی عمران خان پتھر پر لکیر ہے کہ عوام ابھی تک آپ کو صاف اور شفاف مانتی ہے جناب والا یہ کون کہہ رہا ہے یہ سوہل وڑایچ صاحب کہہ رہے ہیں اور سوہل وڑایچ صاحب روحانی طور پر والد ہیں حامل میر کے اور سلیم صافی کے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام جو ہے یہ ابھی تک آپ کو صاف اور شفاف مانتے ہیں تو یہ عمران خان کی دو سالہ جو اب کونے دو سالہ کا اقتدار ہے یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان کو ابھی تک کسی قسم کا کوئی ان پر یا ان کے ہواریوں پر جو ان کے قریبی جو ان کے دوست ہیں کیابنٹ میمبرز ہیں یا جن کے اوپر یہ الزام ہے ظلفی بخاری جیسے لوگ علی زیدی جیسے لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اللہ جنت نصیب کرے نہیں ملحق کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ فیورٹیزم ہیں قریبی لوگ لگائے جا رہی ہیں تو ان کے بارے میں بھی کوئی خطرناک قسم کا کرپشن کا ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا پھر ایک اور جو اعتراف کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ آپ کو ابھی اور وقت ملنا چاہیے یعنی وہ سارا زور لگانے کے بعد جو پہلے یہ زور لگایا گیا ہے ڈیر سال کہ عمران خان کی حکومت اب گئی تو اب گئی صبح کہتے تھے شام کو چلی جائے گی شام کو کہتے تھے رات کو رات کو کہتے تھے نہیں ابھی نہیں جائے گی صبح تک چلی جائے گی تاجد کے وقت تک اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو یعنی عمران خان کو وقت ملنا چاہیے مزید بھی کام کرنے کے لیے یہ تابش صاحب یعنی یہ پوری ریسارچ کر کے ہمیں دیتے ہیں تابش قریشی صاحب ان کے مطابق جو آخری جو ہماری مدد کرتے ہیں تابش قریشی صاحب یہ بھی آپ جلد انشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آئیں گے پوری لوٹ آ رہی ہے نوجوانوں کی آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مانا کہ سب آپ کو مانتے ہیں اب یہ وہی والی بات جو پہلے انہوں نے کی تھی کہ عمران خان اور وہ سب جو ہیں ان کا پیج ایک ہے اب وہی ورائت صاحب آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ سب آپ کو مانتے ہیں اور آپ کی مانتے ہیں یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ فوج نراز ہے عمران خان سے عمران خان کی بات نہیں مان رہی عمران خان کو الٹا ڈکٹیٹ کر رہی ہے عصد عمر کے حوالے سے ڈکٹیٹ کر رہی ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ میری انفرمیشن غلط ہو سکتی ہے میری ابزرویشن بھی غلط ہو سکتی ہے میرا تجزیہ تفسرہ میں سو فیصد یہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل غلط ثابت ہو سکتا ہے آپ اسے غلط ثابت کر سکتے ہیں نیوز اسے غلط ثابت کر سکتی ہے لیکن جو پہلے دن سے ہماری انفرمیشن یہ ہے کہ عمران خان کو اس ڈیڑھ سال میں کسی بھی وقت فوج نے پریشرائز نہیں کیا کسی بھی ایک وقت میں فوج نے پریشرائز نہیں کیا کیونکہ فوج یہ سمجھتی ہے ہاں ریکویسٹ ایک دو دفعہ کی گئی مختلف چیزوں پر وہ آپ سب کو پتہ ہے نواز شریف کو باہر بجنے کی اجازت سے لے کر اور دو تین چیزیں کو منسٹرز کے حوالے سے وہ ریکویسٹ کی گئی اور عمران خان نے وہ سالی ریکویسٹ مان لیں کیوں؟ کیونکہ عمران خان دان لیکس کروانے والے نہیں ہیں عمران خان میمو گیٹس کینڈل کروانے والے نہیں ہیں عمران خان کو پتا کہ یہ میری فوج ہے اور ان کا سٹیک ہے یہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے سلامتی کے کیونکہ اس ملک میں بیرون ممالک سے افغانستان جیسے جو غدار مہا پہ بیٹھے ہوئے اشرف غنی عبدالعبداللہ جیسے لوگ جب وہاں سے گولی چلتی ہے تو سب سے پہلے اسی فوج کا سینہ حاضر ہوتا ہے اس ملک کی نظریاتی اور زمینی سرحدوں کی اولین محافظ یہ فوج ہے لہٰذا فوج جب آپ کو کسی بارے میں یعنی اب نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے یا اور بھی جتنی چیزیں ہیں اس میں فوج کو شامل کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک احسا ادارہ ہے مقدم محترم ادارہ ہے جس نے سب سے زیادہ جانے دیئے ہیں قربانیہ دیئے ہیں جو فرنٹ لائن پہ رہا ہے پاکستان کو پچھلے پچھلے بیس سال میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے ملک کے اندر جو انتشار تھا اپنے ملک کے اندر جتنی بھی دہشتگرد تنظیم تھی ان کو شکست دی ہے حالیہ سیاسی تاریخ کا واحد ملک ہے تو اب اس فوج اگر آپ کو کوئی بات بتانا چاہتی ہے تو آپ کو وہ ماننی چاہیے بات کم از کم سننی چاہیے تو یہ ہیں وہ آٹھ اعتراف جو گرو سلیم صافی کے اور حامد میر کے وہ یہ مانتے ہیں اور یہ خوشی کی خبر ہے یہ اتمنان بخش خبر ہے ان پونے دو کروڑ ووٹرز کے لیے جنہوں نے تبدیلی کا خواب دے کر عمران خان کو ووٹ دیا تھا ہم سب ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور جلد پاکستان میں جو نچلی سطح پر بھی آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ